موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں بچوں آپ سب یہ خیراً قیریت سے ہوں گے اور ایک نئی کہانی کا انتظار بھی کر رہے ہوں گے تو بچوں آج جو کہانی آپ کے لئے آئی ہے نا بہت ہی اچھی کہانی ہے آپ سب کو سن کر بہت مزائے گا کہانی کا نام ہے مچھلی جل کی رانی تو آئیے بچوں کہانی سنتے ہیں ایک خوبصورت گہرے اور وسیع و عری سمندر میں مختلف آبی جانور رہتے تھے جیسے مگرمچ، کچھوہ، آکٹوپس، سمندری گھوڑا اور مختلف اقسام کی چھوٹی بڑی خطرناک اور بے ضرر دونوں اقسام کی خوبصاری مچھلیاں اسی سمندر میں ایک چھوٹی سی سنہری پہاڑی نمہ سمندری چٹان کے نیچے رنگ برنگی مچھلیوں کا ایک غال آیا تھا اس غال میں جو نھنی منی مچھلیاں تھیں وہ روز شام کو سمندر کی سیر کو نکلتی آپس میں کھیلتی، کوتی اور پھر اپنے گھر واپس آ جاتی ایک شام جب نھنی مچھلیاں سیر کو نکلیں تو تھوڑی ہی دور جانے پر انہیں کوئی لمبی نوکیلی چیز تیرتی نظر آئی ارے یہ کیا ہے؟ ان سب میں سب سے بڑی سیاہ مچھلی نے حیرت سے تیرتی ہوئی چیز کو دیکھتے ہوئے کہا تو نارنجی مچھلی جو ان سب میں سب سے ذہین تھی چیختے ہوئے بولی ٹھہرو اس کے نظیق نہ جانا یہ کانٹا ہے جو انسان ہم مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں میری ٹیچر نے مجھے کتاب میں اس کی تصویر دکھائی تھی اوہو مگر کیوں؟ انسان ہمیں کیوں پکڑتے ہیں؟ سب میں دھنی سنہری مچھلی سہمے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگی تو نارنجی مچھلی نے کہا یہ تو مجھے نہیں معلوم اوہ پھر اب کیا ہم کھیل نہیں سکتے ہمیں واپس جانا ہوگا کیا؟ شرارتی نیلی مچھلی کے لہجے میں افسردگی تھی ہاں فیلحال ایسا ہی کرنا ٹھیک ہوگا سیاہ مچھلی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو سب مچھلیوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی ہاں ہمیں گھر جانا چاہیے کیوں نہ ہم شرارت خالہ کے پاس چلیں؟ ان کی گھر کے پاس جو بڑا سالون ہے وہاں کھیل لیں گے نیلی مچھلی ابھی تک کھیلنے کے مون میں تھی نہیں نہیں شرارت خالہ بہت غصے والی ہیں ہم ایسا کرتے ہیں ڈالفن خالہ کے پاس چلتے ہیں وہ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں سنہری مچھلی نے کہا تو سب مچھلیوں نے اس کی تائد کی ہاں ہاں ڈالفن خالہ بہت خوش اخلاق ہیں چلو ان کے پاس چلتے ہیں پھر سب مچھلیاں تیڑتی ہوئی ڈالفن خالہ کے پاس آگئیں ڈالفن مچھلی نے مسکراتے ہوئے سب کا استقبال کیا اور ان سب میں تازہ تیار کیا ہوا کیگ بانٹا اور پھر سب کے سروں پر پیار سے ہاتھ پھیڑتے ہوئے پوچھا میری پیاری ننی مچھلیوں یہ وقت تو آپ کے کھیلنے کا ہے نا آپ لوگ آج کھیلنے نہیں گئیں تب سیاہ مچھلی نے ڈالفن مچھلی کو پانی میں تیرتے ہوئے کانٹے کے بارے میں بتایا تو سب سے پہلے تو ڈالفن مچھلی نے ان سب کی اقل مندی سے کام لینے پر شاباشی دی اور پھر کہا پیاری ننی مچھلیوں یاد رکھنا کہ گھر ہم سب کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہوتی ہے جی ڈالفن خالہ اسی لیے ہم سب واپس آگئے مگر اب ہم بور ہو رہے ہیں مجھے تو انسانوں پر سب خصہ رہا ہے آخر وہ ہمیں پکڑتے کیوں ہیں نیلی مچھلی شرارتی تو تھی ہی مگر ذہین بھی تھی سو وہ اکثر بات کو صحیح سے سمجھنے کے لیے مختلف سوالات کیا کرتی تھی ڈالفن خالہ جانتی تھی کہ ننے ذہنوں میں مچھلتے ہوئے سوالات کو ان کی سمجھ بوجھ کے مطابق تسلی بخش جواب دینا بڑوں کا فرض ہوتا ہے اس لیے انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا میری ننے مچھلیوں میں آپ کے سوالوں کا جواب تفسیر سے دیتی ہوں دیکھو بچوں دراصل یہ قدرت کا بنایا ہوا قانون ہے کہ انسان اور چھرن پرن ایک دوسرے کی بقا کا ذریعہ بنتے ہیں اور پودے اور مردار گوش کھانے والے اس عمل کا خصوصی طور پر حصہ ہوتے ہیں کیونکہ ایک تو اس عمل سے ان کی خوراک کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو دوسری جانب اس عمل سے وہ انسان جانور اور پودے جو مردہ ہو کر سرنے لگتے ہیں اور محولیاتی آلوگی اور تافن کا باعث بنتے ہیں بطول خوراک یا خات استعمال ہو جاتے ہیں یہ تمام عمل قدرت کے تحت ہوتا ہے اور اس کی کئی سائنسی وجوہات ہیں جو اس عمل کو تفصیلی طور پر سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتی ہیں مگر ان باتوں کے لیے آپ سب ابھی بہت چھوٹے ہیں ڈالفین خالہ نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلایا مگر خالہ سمندر میں دوسرے جانور بھی تو ہوتے ہیں انسان صرف ہمارا شکار ہی کیوں کرتے ہیں نیلی مچھلی کے لہجے میں خوف گی تھی ایسا نہیں ہے ننی مچھلی انسان مچھلیوں کے ساتھ ساتھ دیگر کئی آبی جانوروں کا شکار کرتے ہیں جیسے جھینگا کےکڑا یہاں تک کے مگر مچ بھی تو کیا وہ مگر مچ بھی کھاتے ہیں ننی سرخ مچھلی بے حد حیرت زدہ تھی ارے نہیں میری پیاری گڑیا دیکھیں انسان جب کسی دوسرے جانور کا شکار کرتے ہیں تو ان کا مقصد صرف خوراک کا حصول نہیں ہوتا وہ جھینگا تو کھاتے ہیں مگر مگرمچ وغیرہ جیسے خطرناک جانوروں کو پکڑ کر ان پر تحقیق کرتے ہیں اسی طرح وہ تمام طرح کی مچھلیاں نہیں کھاتے بلکہ ان پر تحقیقی کام کرنے کے لئے ان کا شکار کرتے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ شاک جیسی مچھلیاں تو خود انسان کا شکار کرتی ہیں انسان سب سے زیادہ مچھلیوں کا شکار اس لیے کرتے ہیں کہ ہم مچھلیاں تمام آبی مخلوق میں سب سے زیادہ فائدے مند ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں میں اومیگا تھری اور منٹی ایسٹ جیسے اجزاء رکھے ہیں جو انسانوں کی آنکھوں بالوں دل و دماغ غرض یہ کہ پورے جسم کے لئے انتہائی مفید ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ اجزاء صرف ہم مچھلیوں میں ہی رکھے ہیں اور ہمارا گوش بھی سب سے زیادہ لذیذ اور زودحضم ہوتا ہے ڈالفن خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا ڈالفن خالہ میری امی بتاتی ہے کہ ہم مچھلیوں سے حاصل کیا جانے والا تیل بھی انسانوں کے لئے بے حد مفید ہوتا ہے سبز ننی مچھلی جو بہت دیر سے خاموش بیٹی ہوئی تھی بولی تو ڈالفن خالہ نے اسے گلے لگا لیا بلکل ایسا ہی ہے اس لئے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنا مفید بنایا ہے میرے خیال میں پھر شاعر نے وہ گیت ہمارے لئے لکھا ہے سنہری مچھلی نے شرارتی لہجے میں سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سب نے بیعک آواز میں پوچھا کون سا گیت ایسے نہیں پہلے سب ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں سنہری مچھلی نے ہاتھ آگے بڑھایا تو سب نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لیے پھر سنہری مچھلی نے گانا شروع کیا مچھلی جل کی رانی ہے جیون اس کا پانی ہے ہاتھ لگاؤ تو ڈر جائے گی باہر نکالو تو مر جائے گی پانی میں ڈالو تو تر جائے گی مچھلی جل کی رانی ہے جیون اس کا پانی ہے ہاتھ لگاؤ تو ڈر جائے گی باہر نکالو تو مر جائے گی پانی میں ڈالو تو تر جائے گی پانی میں ڈالو تو تر جائے گی اب تمام مچھلیاں ڈالفن خالا کے گر چکر لگاتے ہوئے سریلی آواز میں گیت گا رہی تھی اور ڈالفن خالا سب کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ذہن کی گرہیں کھول دی جائیں تو دل یوں ہی صاف اور چہرے ہشاش بشاش ہو جائے کرتے ہیں بچوں مزایا نا کہانی سن کر اور اس میں جو مچھلی کی نظم تھی وہ بھی آپ کو کتنی اچھی لگی ہوگی نا تو بچوں اسی طرح سے کہانیاں سنتی رہیے اچھی اچھی باتیں سیکھتی رہیے اور دوسروں کو بھی سکھائیے اپنا بہت سارا خیال لکھئے فی امان اللہ السلام علیکم